فیصل آباد میں ٹرافک سگنلز کی خرابی کا مسئلہ تحال حل نہ ہو سکا شہر کے متعدد ٹرافک سگنلز خراب ہو گئے دی سی فیصل آباد سلمان غنی نے ایک ہفتے میں ٹرافک سگنلز کی بحالی کا وعدہ وفا نہ کیا آپ کو بتا رہے ہیں ٹرافک سگنلز کے حوالے سے فیصل آباد میں ٹرافک سگنلز کی خرابی کا مسئلہ تحال حل نہ ہو سکا شہر کے متعدد ٹریفیک سگننز خراب ہیں ڈی سی فیصلہ باز سلمان غلی نے ایک ہفتے میں ٹریفیک سگننز کی بحالی کا وعدہ کیا تھا جو کہ وعدہ وفا نہ ہی ہو سکا ہے شہر میں بیشتر مقامات پر لگے ہیں ٹریفیک سگننز ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو کہ خراب پڑے ہیں اور چند ایک مقامات ایسے ہیں جہاں پر ٹریفیک سگننز موجود ہی نہیں ہے ٹریفیک سگننز کی اگر بات کریں ان کے ساتھ ساتھ وعدنز بھی وہاں پر ایکسر و بیشتر نظر نہیں آتے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹریفیک حادثات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جبل کل وعدہ وفا نہ ہو سکا ٹریفیک سگننز کی بحالی نہیں کی جا سکی فیصلہ باد میں ٹریفیک سگننز کی خرابی کا مسئلہ تا حل حل نہیں ہو سکا شہر کے متعدد ٹریفیک سگننز خراب ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ سٹی فارٹی ون زبیر وڈائنز سے زی زبیر وڈائنز بتائے گا شہر کے کون کون سے چوراہوں کے ٹرافیک سگننز خراب ہیں جی بالکل شہر میں ٹریفیک سگننز کی خرابی کا معاملہ تا حال ٹھیک نہیں ہو سکا فیصلہ باد شہر میں متعدد جو ٹریفیک سگننز ہیں وہ تا حال خراب ہیں اور یہ جو ٹریفیک سگننز ہیں ان میں جو اہم چوراہیں ہیں ان میں کچہری چوک ہے زلا کونسل چوک ہے اس کے علاوہ امین پور بہدار چوک ہے اس کے علاوہ جو امام بارگا چوک ہے ملت چوک ہے جامعہ چستیا چوک ہے اور یہ جو مرکز جہاں پر میں کھڑا ہوں سٹیشن چوک ہے اس کے بھی جو مختلف اطراف کے جو ٹریفیک سگننز ہیں وہ خراب ہیں اور ان ٹریفیک سگننز کی خرابی کے وجہ سے جو ٹریفیک مسائل ہیں وہ بھی بہت سے پیش آ رہے ہیں شہریوں کو جو اکثر اوقات یہاں پر ٹریفیک جام بھی دکھائی دیتا ہے چونکہ یہ جو مین چوک ہے جو شہر کا ہے سٹیشن چوک یہاں پر پانچ اطراف سے ٹریفیک آتی ہے لیکن چونکہ یہاں پر ٹریفیک سگننز بھی کچھ اطراف سے خراب ہیں اور کچھ اطراف پر چلتے ہیں اور جو ٹریفیک سگننز چلتے ہیں ان کے بھی گنتی جو کونٹنگ والا جو پلیٹ ہے وہ خراب ہیں جس کے وجہ سے جو شہری ہیں وہ یہ جو اتائیو نہیں کر سکتے کہ جو ٹریفیک سگننز ہے اگر بند ہے تو کتنی دی تک بند ہے اگر کھلا ہے تو کتنی دی تک کھلا ہے جس کے وجہ سے یہ جو بے ہنگم ٹریفیک ہے اس کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے ٹریفیک کے مسائل پیش آتے ہیں لیکن جو ٹریفیک کے مسائل کابو کرنے میں جو سٹی ٹریفیک پولیس ہے وہ بھی خاطرخواہ اقتامات کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی سٹی ٹریفیک سگننز کی خرابی کا معاملہ ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو معاملہ ہے یہ کارپریشن یا ڈسٹر گورنمنٹ کا جو ڈی سی سلمان گنی ہے ان کا اس حوالے سے ان کا ایک کہنا تھا کہ انہوں نے متعدد بار کارپریشن کو بھی اس حوالے سے خط لکے ہیں اور ڈی سی سلمان گنی کو بھی خط لکے ہیں زبای بڑا چاپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے سٹی ٹی او فیصلانباد بقا محمد بگتی نے اس وقت ہمیں جاون کیا سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا سر ہم نے دیکھا ہے کہ شہر کے بیشتر مقامات پر جو ٹریفیک سگننز نصب ہیں ان میں سے بیشتر خراب ہیں ٹریفیک سگننز خراب کیوں ہیں کب تک ٹھیک کروائے جائیں گے جو ٹریفیک سگننز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اب ہوا ٹریفیک پولیس کے بیسیکلی انڈر نہیں آتے دسٹک آئے ایڈمنیسٹریشن اسٹے ورک کر رہا ہے اور موسیلی کافی سارے ٹھیک ہو چکے ابھی جو مزید ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں مقام محمد بگتی صاحب یہ بتائی گا آپ نے دسٹک کورپریشن جو ہے ان کو کوئی خط لکھا ان سے کوئی کوارڈینیشن کی گئی ہو کہ متعدد جو ٹریفیک سگننز خراب ہیں ان کو ٹھیک کروائے جا سکے جی کافی زیادہ لائٹنز بھی کوریسپونڈنز بھی ہماری ہو چکی ہے بہت ساری دفعہ ان کو ریمائنڈر بھی بھیجے ہیں کہ جلدی ٹھیک کروائے اور ان پر ایکشن لے رہے ہیں اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں مطلب کافی حد تک کافی سارے ٹھیک ہو چکے مزید بھی کام اوپلی جلدی وہ ٹھیک کر لیں گے اچھا بکا بحمد بکٹی صاحب آپ نے کہا کہ جلدی ٹھیک کر لے جائیں گے جلدی کب ٹھیک ہوں گے آپ کے چارج سنبھالنے سے پہلے کہ یہ سگنل جو ہیں وہ خراب ہیں اور آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہار ساتھ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے میری تکاہی سے کل تک ٹھیک ہو جائے لیکن وہ جو کنسرن دپارٹمنٹ ہے یا کنسرن لوگ ہیں ان سے پوچھیں وہ زیادہ بیتر رہے گا کہ کب تک وہ ٹھیک ہو جائے گا جو ان کا کام ہو اچھا سیٹیو صاحب یہ بتائیے گا اگر پھر کنسرن آتھارٹی کا کام ہے تو آپ یہ بتائیے گا ہم نے یہ دیکھا کہ بیشتر یہ جو سگنل جہاں پر نصب ہیں ایک تو سگنل خراب ہیں یہ تو کورپیشن کی رسپانسیبیلٹی ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر وارڈن حضرات بھی موجود نہیں ہوتے جو کہ اس کو کور کر سکے وقا محمد بکٹی صاحب بہت شکریہ اپنے میں اپنا قیمتی وقت دیا بہت شکریہ زبیر وڑاج کی جانب بڑھتے ہیں زبیر وڑاج بتائی گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں شہر کے بیشتر سگنل جو ہیں وہ خراب ہیں بکٹی وقا محمد صاحب سے ہم نے بات کی ان کا کہنا ہے کہ یہ زلائی انتظامیہ کی رسپانسیبیلٹی ہے اور وہی اس کو ٹھیک کریں گے جب اکل سی ٹیو صاحب سے ہماری بات ہی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو سگنلز کی خرابی کے معاملے کو ٹھیک کرنا یہ کارپریشن یا ڈسٹر گورنمنٹ کا کام ہے تو اس حوالے سے انہیں نے کارپریشن کو بھی خط لکھا ہے ڈسٹر گورنمنٹ کو بھی متعدد بار اس معاملے سے آگاہ کیا ہے لیکن نہ تو ڈسٹر گورنمنٹ کے جانب سے اس معاملے پر ایکشن لیا جاتا ہے نہ ہی کارپریشن کی جانب سے اس معاملے پر کوئی بھی نوٹس لیا گیا ہے اس حوالے سے جب ہم نے اس کو پہلے بھی اس معاملے کو متعدد بار ہائی لائٹ کیا ہے تو ڈی سی فیصلہ باز سلمان گنی سے ہمارا رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ صرف ایک حلق سے کہ اندر اندر جو شہر کے تمام ٹرافک سیگنلز ہیں ان کی خرابی کے معاملے کو بھی کر لیا جائے گا ان کی خرابی کے معاملے کو ٹھیک کیا جائے گا زبیر بڑائنچ ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ لائن ان ہوئے ہیں رزاق ملک صاحب میئر فیصلہ باز جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا بتائیے گا ٹرافک سیگنلز خراب ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی اس ٹرافک سیگنل جو پہلے تو ڈیو روڈ کے پاس تھے اب ہم نے ان کو ہینڈ آور کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایکریمنٹ کر کے تو الموسٹ جی ٹھیکٹو سیگنل تھے ان میں سے تقریبا ٹونٹی سکھ سیگنل جو ہیں اور کوئی چار پانچ سیگنل ایسے ہیں جو کہ ابھی ٹھیک نہیں ہوئے جن کا کہ کام زیادہ تھا جن کو گاڑیوں نے ٹکر شیٹر ماری تھی اور وہ خراب ہو گئے تھے تو اب ان کے کام ہو رہا ہے یہ اس سے پہلے بھی ہمیں انٹی میشن سٹی فرڈی وارڈ سے بھی ہمیں آئی تھی تو اسی پر ہم نے اس کا ذرا سیریت ایکشن لیا تھا اور آپ کو الحمدللہ کہ سارے شیئر کے سیگنل جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور جو تین چار چار پانچ سیگنل ہیں وہی خراب ہیں انشاءاللہ اگرے ریک میں جی رضاق ملک یہ بتائی گا آپ نے کہا کام ہو رہا ہے اسی کام ہونے کے دران اگر کوئی نا خوشگوار حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا جی دیکھیں اس کے اوپر اترین دیر ٹریک کو پنٹرول کر رہے ہیں ایسا جیسا تو نہیں ہے مطلب وہ دلکل پری پڑے ہوئے ہیں اس پر منوالی جو ٹریک وارڈن ہے وہ اس کو منیج کر رہے ہیں ٹریک وارڈن جو ہیں اس کو منوالی منیج کر رہے ہیں میر رضاق ملک بہت شکری آپ نے ہمیں اپنا کیمتی وقت دیا زبیر وڑائچ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں زبیر وڑائچ میر فیصلباد ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے بھی ان کی گفتگو سماد کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھبیس جو ٹریک سینلز ہیں وہ بحال ہیں چند دیکھیں ان پر کام جاری ہے اور بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے جل جی بالکل اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ یا تو میر فیصلباد رضاق ملک کی معلومات میں تھوڑی کمی ہے یا پھر انہوں نے شاید شہر کے جو مختلف ٹریک سینلز ہیں وہ وہاں جا کر دیکھا نہیں ہے کیونکہ ہم نے پرسنلی طور پر تقریباً دس کے قریب جو ٹریک سینلز ہیں وہاں خود جا کر دیکھا ہے کہ ٹریک کی صورتحال اس قدر گمبیر ہے کہ جو ٹریک سینلز ہیں وہ خراب ہیں اور جن ٹریک سینلز کی جو ٹھیک ہونے کا وہ بتا رہے ہیں ان میں صورتحال یہ ہے کہ اگر چوک میں چار اطراف میں ٹریک سینل لگے ہیں تو اس میں دو طرف بند ہیں دو طرف چل رہے ہیں تو وہ اس کو اس سینلز میں نہیں لیا جا سکتا کہ یہ ٹریک سینلز ٹھیک ہیں کیونکہ دو ٹریک سینلز بھی اگر خراب ہیں تو جو ٹریک کا نظام ہے یہ مکمل طور پر درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے تو اس حوالے سے جو یہ صورتحال پیش آ رہی ہے کہ جو ٹریک کا نظام ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بھی نہ تو ٹریک پولیس انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطرخواہ اقدامات نظر آتی ہیں اور نہ ہی میرے فیصل آباد رضاق ملک کے جانب سے کوئی خاطرخواہ انتظامات ہمیں دکھائی دیئے ہیں اور اس حوالے سے پہلے بھی میں بتانا چلوں کہ اس سے قبل جب کارپریشن کا جو نظام ہے یوں آیا تھا تب ٹریک سینلز کیا جو چاریس لاکھ کا بل آ گیا تھا اور چاریس لاکھ کا بل آدار نہیں کیا گیا تھا تو اس کے بعد بھی جو مدادی ٹریک سینلز ہیں وہ بل کی عدم آدائیگی کے وجہ سے بھی بند کر دیا گئے تھے لیکن بہت معاملہ جب حل ہوا ہے تو اب ان کے خرابی کا معاملہ شروع ہو گیا ہے لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ پچھلے چھے ماہ سے تقریباً ایسی ہی چلتے جا رہے ہیں اور جو اس کا الٹیمیٹری خمیازہ ہے وہ فیصل آباد کے شہریوں کو بگنات پڑ رہا ہے اور جو فیصل آباد کے شہری ہیں یہاں سے مسافر ہیں دوسرے شہروں سے بھی یہاں سے آتے ہیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چونکہ فیصل آباد بڑا شہر ہے سنتی شہر ہے صرف فیصل آباد سے ہی نہیں بلکہ دیگر علاقوں سے دیگر تحصیلوں سے اور جو دیگر شہروں سے بھی یہاں پر جو شہری ہیں وہ روح کرتے ہیں بہت شکریہ دیگر تحصیلوں اور شہروں سے لوگ فیصل آباد کا روح کرتے ہیں لیکن فیصل آباد کے جو ٹرافک کے معاملات ہیں انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور ٹرافک سگنل جائے بہت خراب ہیں میں زبایر بڑایا چاپا میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ